موسیقی اسلام علیکم سریع کال اور نمسکر دوستو ایس ویڈے جتیہ سی کھڑے ہاں اس ایریہ نو بارڈر ایریہ بولیا جاندہ ہے اور اگر میں تو انہوں دساں کامرہ بین تو انہوں دکھائے گا کہ ایس تو ایک کلومیٹر نال ہے زیرو لائن اس تو پرے گنگا نگرد ایریہ ہے جو راجستان ڈسٹک دے وچ پہندا ہے اور جتے میں کھڑا ہوں یہ ہے بستی جموع اور یہ ہے منڈی بھوڑے آڑی پرانا اور نوہ ہے منڈی سادک گنج اور ایسٹک بہاول نگرد وچ پہندا ہے تیسی لیدی منچنا آباد ہے سو ایس ویڈے میں تو لے کے آیا ہاں بارڈر ایریہ تھے اور بارڈر ایریہ تھے میں تو انہوں دکھا رہی ہیں وہاں وہ حیاتی جڑی فطرت اور قدرت تے بلکل نال جڑی ہوئی ہے تو انہوں ساڑھا کیمرہ میں دکھاوے گا کہ ایتھے زمین لیول نہیں ہے کسی حد تک لوگاں نے اسنو لیول کیتی ہوئی ہے جیویں رب سچے نے زمین اسنو اندھا رنگ روپ بنایا سی اے انجھی زمین پہ ہی ہے لیکن ایتھے خاص جڑہ ہے جڑی آرگینک فوڈ اسی جس نو کہہ سکتے ہیں جن دے بچ کوئی خاد شامل نہیں ہوندی کوئی ہوریس دے بچ کوئی چیز نہیں شامل ہوندی ایتھے فصلہ ون پوانی ایتھے ہوندی ہیں ایتھے ایس ٹیم چنے دے کھیت جڑے ہیں جی سٹائر تیسی نظر پائی ہے دور دور تک چنے دے کھیت اور زیری جگل ہے کہ ای جڑی چنے دے کھیت ہے اینا چھولے ہن دے جڑی کنسپشن ہے وہ وڈے شہرہ دے بچ زیادہ ہوندی ہے اور وہ تو دکھانے رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں کہ ایتھے چیزیں کتے پیدا ہو رہی ہیں سو اسی آج ایتھے رہے دے بچ کھڑے ہیں بہت اچھا لگ رہی ہے ساڈنال پروفیسر شہزا جویا صاحب پنجابی دے پروفیسر جس ٹک بہاول نہ کردہ ایک ہی ڈگری کالج ہے دے بچ پڑھاندے ہیں اور خاص پنجابی دنال اینار محبت بھی ہے دنیا بردے بچ پنجابی ڈیسپورا ہوئے چڑھدہ ہوئے لیندہ ہوئے تے اندے بچ انہیں جاندے بھی لوگا جنہیں خاص سنو اچھے چھے طورتے ٹائم دیتا ہے اسی انہیں دے دنواد دی ہیں تے پوچھ دیں جو یہ سب کیویں دے لگ رہی ہے اے سیریے دے بارے کچھ دستے ہوتے کیویں دے لگ رہی ہے سب وٹ صاحب اس علاقے دی خاصیت پہلی خاصیت ہے کہ پر سکون جگہ ہے کوئی ایتھے دونو ٹریفک دا شور یا کوئی ایجیب جو لوگ بھی ایتھے رہ رہنے تو انو سکون سکون ہر پاسے ہے باقی ارگینک فورد دے حوالے نار ایتھے چنہ بہت زیادہ کاشت کیتا جاندہ ہے اور چنہ دی جڑی ہے فصل ایتھے میں سمجھنا کہ پورے جڑے لہور رہ درودر جڑی چنہ دی کنزمپشن ہے خصوصا ناشتیں اچھے استعمال ہوندہ ہے وڈے شہرہ اچھے وہ ایتھو ہی چنہ جاندہ ہے اور باقی جو ایتھو دی کنک ہے اگر کیونکہ وہ بھی صرف بارش تھی پک دی وہ دے جو کوئی کھا دیا سپریو گھرہ نہیں ہوندہ تو وہ بہت لذیز اور بہت اچھی ہوندی ہے اور لوگ اکثر دوست میرے جڑے نے میں نے وہ کہنے دینے کہ جی سانو ایتھو دی کنک لے کے دیو باقی اگر ویکھا جاوے بھی یہ بارڈر دے بہت نزدیک ہے تسی دے بل کول ایک کلومیٹر پرانت اسی ویک ہو تے خیر پور رانو کا جڑا ساڑا بائی پینڈ بھی ہے وہ انڈیا سراد شروع ہو جاندی ہے پھر اگے تھوڑا جا جاؤ بلکل نہ آڑ ہے سر ایک ڈیڑھ کلومیٹر پھر ہندو ملکوٹ ہے جتے کسے دور دے بیچ ریلوے سٹیشن منڈی سادک گاہ ہی تو ہوتے جاندی سی یہ ہندو ملکوٹ جڑا وہاں یہ جسٹے گنگا نہ کر دے بیچہ جسٹے گنگا نہ کر دے بیچے ایس تو کو تھوڑا دس پندرہ کلومیٹر اگے منڈی ابھور آ جاندی ہے ہاں جی منڈی ابھور بھی منڈی ابھور میں انہوں نے وہ یاد آ رہی ہے کرتہ پجاما میں ابھور تو سوایا ہے درجی نے بیل بڑا لما سا رب پایا ہے ایمیجے کارتے ہیں کہندہ ہے چلو جو نہیں بھی ہے تو سر بنا لو بنا لیا جی تے باقی بٹو صاحب اس علاقے دی خوبصورتی جڑی ہے اور اس علاقے دا جڑا سکون ہے وہ تو انہوں کتے بھی نہیں ملے گا کیونکہ لوگ ایک ساڑے تھے ایک عام کنسیپٹ بان چکا ہے کہ جدوں بھی لوگ سہرو تفریح واسطے جاندے انہیں وہ شمالی علاقے دے روک کر دیں اگر اس علاقے دے ایکسپلور کرنے تھے یقین منہوں ایک سہرا اور ایک جڑا ہے سکون ہے جڑا ہے دے اور سہرا دا اپنا ایک میجک ہے وہ تو انہوں ایتھے نظر آئے گا تو اسی بیک سکتے ہوئے در او در کے بلکل اینج سکون ہی سکون کوئی عبادی نہیں کوئی شور نہیں اور فطرت دے انتہائی قریب ترین علاقہ ہے اچھا ایتھے بھی میں دیکھ رہی ہیں وہاں کے پچھے اگر ساڑا کیمرومن دکھایا گا کہ کچھ عورتہ جڑیاں ہیں وہ ایتھے کم کر رہی ہیں اینا کھیتہ دے ویچ وہ کی کوئی جڑی بوٹیاں صفائی کر دے جی اگر ساڑے کیمرومن وہ خاص اکن تھلے تھے بوٹے پٹے بھی پہنے تھلے چنے دی فصل دے ویچنا اے ہجڑی بوٹیاں ہو جاندی سو ایتھے سپریو گا رہا تھا کیتا نہیں جاند انہوں تلف کر نواز تھی او دا طریقہ ہے یوندہ ہے کہ انہوں مڈو پوٹ کتا جاندی سو اے عورتہ جڑیاں نے کئی بطور مزدور اور کئیان دیا اپنی زمین ہے اے لوگ ایتھے آکے منت مزدوری کرتے شکریہ جوئیو سب تسی جانکاری دیتی تے یقین ہے ایتھے آکے نا اج میں نے کسی نمی دنیا دے ویچے آن دا نا میں نے وہ لگ رہی ہے کہ اے وکری دنیا ہے سو جو یہ سب نے کہا کہ انہوں اسی شمالی علاقہ جاتا انہوں پہاڑا دے ویچے جاننے ہیں لیکن شاید انہوں پہاڑا دے ویچے جو میں ایتھے روحانی سکون فیل کرنی ہوا وہ میں اتھے بھی جاندہ رہنہاں کدھی میں نے وہ فیل نہیں ہویا تو تسی آؤ اگر تسی ایک دفعہ چکر لکے جاؤ ایس ایریا دے ویچے تو یقین ہے تسی بہت سارے لوگانوں کو گے کہ اگر کوئی دیکھا نہ رہا ہے تو ایو ایریا دیکھا نہ رہا ہے جی دوستو اے تسی جو کیمرہ دوی دیکھ رہے ہو اے ہم جیتے میں کھڑا ہاں ایس تو ایک کلومیٹر دور بارڈر ایریا اور ایس تو پہلے تک ای پورے چنے دے خیت آ ایس تو اگر بھی میں جاواں تے میں جیس سیڑتے تھے جاننا چنے دے خیت ہی میں نظر آن دیں ایک خوبصورت ویو ایک خوبصورت زندگی خوبصورت فسلہ ایتھو دی زندگی دے وچ کمال دی تنوے تھے سکون اور شانتی جو تھے ملدہ ہے بارڈر لائف تھے اور بارڈر لائف تھا جو ایریا ہے ایتھو اپنی زندگی شاید تسیوں محسوس شہرہ دے اندر نہیں کر سکتے جو ہے